جنتی پتھر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کونسا ہے؟ نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجرِ اسود ہے جو کہ بیت اللہ میں ایس تعدہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولادِ آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے سنن ترمزی حدیث نمبر 877 حج یا عمرہ کرنے والے کیلئے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار حجرِ اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بھولے گا اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا سنن ترمزی حدیث نمبر 961 روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوارِ کعبہ میں نصب کیا چھے سو چھے عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ مبارک پینتیس سال تھی سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجرِ اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردارانِ قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکر کر اٹھائیں جنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوارِ قابا میں نصب کر دیا سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود پر چاندی چڑھائی حجرِ اسود جو قابا کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اس کے تین بڑے اور کئی مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ ٹکڑے اندازاً دھائی فٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیان حصہ روشن ہو جاتا سنن ترمزی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر ایک حدیث کے مطابق حجرِ اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے سنن ترمزی حدیث نمبر نو سو انسٹھ